موسیقی اسلامی ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر کرونا وائرس کیسز بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر احتیاط کیا جائے آج بھی خان صاحب نے وہی چیز کہی کہ ایک طرف تو غربت ہے ملک اندر ہم پورا لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہم جو ہے جس لوگ ڈاؤن تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب ہر طرف اس کو لاغو کیا جائے ملک اندر جس طرح سندھ حکومت نے جو جو کیا اسی طرح دوسرے صوبوں نے وہ چیز کرتے گئے بند کرتے گئے ٹائم کا لگاتے گئے ہر چیز کرتے گئے لیکن ایک طرف غربت بھی ہے اس جیز کو تسلیم کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا ملک اندر جس طرح اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ملک اندر ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں ملک اندر کس طرح لوگ گزارہ کریں گے اور آج بھی ملک اندر کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف تو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرح آج مراد علی شاہ صاحب سی ایم سن نے کہا ہے کہ اسی طرح سے ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی اور جو ہونی چاہیے جس طرح یو ایس اے کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں پوری دنیا سے جس طرح کیسز آ رہے ہیں تو وہاں ٹیسٹنگ زیادہ ہوئی ہے ہمارے پاس ابھی طرح انیشل ایک فیز ہے اس طرح پیک نہیں آئی ہے خدا کرے اسی طرح آئی ہے مختلف تھیوریز مختلف باتیں کہی جا رہی تھی اگر موسم گرم ہوگا اس طرح تا فلوریڈا کے اندر بھی ہے اور دوسری دنیا کے اندر بھی تھا تو ایک چیز کہی جا رہی کہ ایسی چیز نہیں ہے سائنس نے یہ چیز پروف نہیں کی امنیوٹی ہماری بہتر ہے مضبوط ہے لیکن سائنس ایسی چیز کوئی نہیں کہہ رہی ایسی باتیں ایکسپرٹ نہیں کہہ رہے لیکن اللہ کر ایسا ہو ہمارے ملک کے اندر لیکن یہ پیڈکٹ نہیں کیا جا سکتا میں کسی مولوی کی بات نہیں مانوں گا میں کسی صحافی کی بات نہیں مانوں گا میں کسی حکیم کی بات نہیں مانوں گا میں کسی ڈاکٹر کی بات مان سکتا ہوں خدارہ ان کی بات پہ چلیں اور حکومت کی بات مانیں ریاست کی بات مانیں اور جو ان کی ایڈوائزری ہو ان کی بات مانی جائے اور ہمیں اجزما اور جو گورنمنٹ کہتی ہے اس کو فالو کہنا کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جس طرح آج بھی کہا گیا کہ ہمیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسی طرح کرنا چاہیے ریاست کے سامنے ہیڈ آن نہیں کرنا چاہیے اسی قرار پر نے سٹوڈیم دعا دیا محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزا صاحب نونلی کرنمائے سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورڈا پاکستان سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام اسی قرار پر محترم جناب عدیل احمد صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر ملک کے اندر کرائیسز ہے پوری دنیا کے اندر ایک پیڑا میں کہا ہے بہت ہی وبا ہے حد سے زیادہ کرائیسز ہے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کرائیسز بڑھتا جا رہا ہے افلاس بوک جابس نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہے جزوی ہے مکمل ہے لوگ فالو نہیں کر رہے آج بھی کیسز ہیں وہ ٹیسٹ اتنا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے کیا کہیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت یہ جو وبا پھیلی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت کرائیسز میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے سے دوسرا میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ وبا جو بھی ہے وہ رب کی طرف سے ہے لیکن کسی بھی صورت میں انسان کو جو اپنی بل پاور ہے وہ نہیں شوڑنی چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری ہے میں نفیز کرنا ہے اور جو اتیاط بقتن فقتن حکومت دے رہی ہے انہیں اتیاط پر عمل کرنا پاکستان کے تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے اور لوگ کسی عطا کر بھی رہے ہیں ہمارے ہم پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں اگر آپ نظر پر امارا ڈالیں میرے خیال میں اس وقت امریکہ نمبر ون پہ چلا گیا اموات کے اعتبار سے اور میرے خیال میں 35-36 کے قریب اموات پاکستان میں بھی ہو چکی ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہے کہ اس کا کمپیریزن بڑی طاقتوں سے نہیں کیا جا سکتا ہمیں اپنے مالی اعلات کو بھی دیکھنا ہے ہماری جو المنٹیشن ہے ان کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے بعد قسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہم کوئی کسی چیز کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے ہم کیسے فیض کریں اب ان اعلات میں آپ دیکھیں کہ کیا یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے لیے جو ٹیسٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہیں جو ہر آدمی کو جس طرح مجھے آج جو دن کو میں نے دیکھا کہ نیو یارک میں میرے خدم میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی پر ڈے کے حساب سے اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور یہ معلومات کر رہے ہیں کہ کون آدمی بیمار ہے کون نہیں ہے میں یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ ابھی فائی پرسنٹ لوگوں کی بھی نہیں ہے فائی پرسنٹ تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ کا وہ جو ترکہکار ہے یا وہ جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں نہیں اور ظاہر ہے جب آپ کے پاس ہیں نہیں تو آپ کسی کو ٹیسٹ کر نہیں سکتے ہیں آپ وقتاً وقتاً دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ بھی کہتی ہے آج یہ ہسپیٹل ہم نے بنا دیا ہم نے یہ کر دیا ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے جو اس وقت ملک کا پرائم نیسٹر ہے وہ ابھی تک یہ فیصلہ کری نہیں پا رہا کہ اسے کرنا کیا ہے کسی کیا نہیں کرنا ہے میں کریڈرل دیرتا ہوں حکمت سندھ کو کہ انہوں نے اس معاملے میں پیل کی اور انہی کا ایک منسٹر جو ہیں فواد چودری صاحب نے بھی اس بات کی تعریف کی کہ سندھ حکمت قسم کا اس بیماری کے معاملے میں ہمیں لیڈ کر رہی ہے یہ فواد چودری صاحب کے الفاظ ہیں آپ جو صورتحالہ ہیں جسے تمام صورتحالہ کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ کیا اس وابا سے میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ سورسس یا وہ ریکوائرمنٹ ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا پاکستان کے اندر ہماری جو تنظیمیں ہیں جو مشکل وقت میں لوگوں کا ساتھ دیتی ہیں میں یہ سمتا ہوں کہ حکمت کے نسبت جو پرائیویٹ آرگنیزیشن سے ہیں وہ اس وقت نمبر لے گئی ہیں لوگوں کو گزا دینے میں لوگوں کی ہلپ کرنے میں جتنا حکمت کو حکمت ابھی سوچی رہی ہے تحریح کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے لیکن جو مثلا جماعت اسلامی ہے دیفرنٹ دوسری جو تنظیمیں جو سوشل تنظیمیں جن کو کہتے ہیں جتنی مدد اس وقت پاکستان کے لوگوں کی وہ کر رہے ہیں شاید وہ نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ چیز آب لیں جس کا ہاں حق دار ہے اگر کوئی آدمی کسی چیز کا حق دار نہیں ہے حکمت دیتی ہے یا کوئی اور دیتا ہے اور وہ آدمی یہ سمتا ہے کہ میں چیز کا حق دار نہیں ہوں تو وہ دوسرے کہ حق کو مت مارے اور اس چیز کو مت وصل کرے چھوڑ دے اس آدمی کے لیے جو ڈیزارویں آدمی ہیں تاکہ وہ چیز اس تک پہنچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عدی صاحب دو تین چیزیں بڑی بڑی کلیئر ہیں دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی وبا ہے ٹھیک ہے خان صاحب نے بھی یہ چیز مانی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں پوری دنیا اس کے سب سے وبا کے ساتھ جو نا فائٹ کر رہی ہے لڑ رہی ہے ٹھیک ہے آج بھی اس سے پہلے بھی ایک پیکیج کا اعلان ہوا آج بھی اس تعمیراتی سنت کے حوالے سے اس نے بڑا اعلان کیا ہے کرائیسز بہت بڑا ہے اور کچھ انڈسٹری کے حوالے سے ٹرانسپورٹیشنز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جوہنگرس کے حوالے سے بھی انہوں نے شروعات کی سب چیزیں یہ ہوئی ہیں آج بھی خان صاحب نے لاکڈاؤن کے حوالے سے وہی بات کی خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاؤن تب تک کامیاب نہیں ہو جگتا ہے جب تک پورا لاغو نہیں ہو ایک طرف غربت ہے اگر پورا لاکڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں تک راشن کھانا سب کچھ پہنچانا پڑے گا کیا کہیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ امتیازہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا میں سب سے پہلے اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جس مشکل حالات میں آج ہم فز گئیں جن عمال کی وجہ سے ہم پر یہ حالات ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی توبہ کی توفیق دے اور اللہ تعالی یہ سازمائش سے پوری دنیا کو نکالے جلد جلد یہ ہماری دعائیں اللہ تعالی اس میں جو ہے وہ کریں سیکنڈلی لوگ ڈاؤن کی صورتحال جو ایک عرصے سے ڈے ون سے زیر بحث آ رہی ہے اس پہ مختلف صوبوں میں اور مختلف لیڈرشپ میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے فرق نظر آ رہا ہے فرق نظر آ رہا ہے پایا جا رہا ہے اس پہ جس طرح پرائم نیسٹر عمران غان نے بری قوم کو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال سے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے سارا بٹ دو چیزیں ہیں ایک آپ نے گوڈز کی بات کی ایک آپ نے کنسٹرکشن کی کمپنی کی بات کی تو گوڈز کا گوڈز ٹرانسپورٹ کے بند ہونے کی وجہ سے اور گوڈز کی ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے میں ایک چھوٹی سے مثال لیتا ہوں ہمارے ایک بڑے قریبی اچھے دوست بھی ہیں پاکستان تیری کے انصاف سے بھی تعلق ہے انہوں نے مجھے چند ویڈیوز اپنی زمینوں کی دکھائی اور اپنے کام کی تو جو ٹیماتر کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور وہ چوبیس گھنٹے میں جو ہے ان کو ٹیماتر کو آدھا کچھا توڑ کے جو ہے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ رستے میں خراب نہ ہو پشاور پہنچنے میں یہاں سے اگر کوئی فصل جائے گی یا کسی اور شہر میں جائے گی تو وہ رستے میں جگہ جگہ ہر ناگے پہ دو دو تین گھنڈے سر ایک ایک منٹ میں ماذرہ صرف ادھر رکوں گا میں امتیاد امن شیخ صاحب صوبائی وزیر ہیں سن چیئرمن ہے ریلیف کمیٹی کے میں دو منٹ صرف ان سے ایک بات کر کے پر آپ کی طرف شیخ صاحب آپ کی بڑی مہربانی میں آپ کو ویلکم کروں گا آپ نے پروگرام میں آپ کی بڑی مہربانی ریلیف کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں کیا اسٹریٹیجی سر آپ نے بنائی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں جی یہ کافی دنوں سے ریلیف کا آپریشن کراچی میں جاری ہے اور پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ ریلیف ہم دیں گے اپنا راشن کے تھیلوں کی صورت میں خوراک کی صورت میں پھر کیونکہ پروکٹوکول جو تھا لوگ ڈاون کا وہ وائلوٹ ہو رہا تھا اور لوگ رش کر رہے تھے اور اس کا مقصد جو تھا لوگ ڈاون کا وہ فوت ہو رہا تھا تو اس وجہ سے پھر وزیری آرہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم مالی معاونت کریں گے اور یہ ہم نے پروگرام موفر کیا اور یہ کام ہم نے جو ہمارے سلاحی ادارے ہیں ان کے حوالے کیا تاکہ وہ کر سکیں اور پھر ہم نے جتنی بھی ان کی مدد ہو سکی وہ ان کی کی اور ان کے ساتھ ہم نے ایپ بھی پنایا اور ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے تقریباً اس وقت بھی دھائی لاکھ قریب جو راشن بیگ یہ ہمارے فلاحی اداروں کی مہربانی سے پورے کراچی میں مختلف یوسیو میں وہ بڑھ چکے ہیں لیکن پھر جب وہ ہمیں وہ ڈیٹا نہیں مل رہا تھا اور ہمارے ہمارے مسئلے مسائل ہوئے جس میں وجہ سے ہم نے وہ پروگرام جو تیار تھا ہمارا مالی معاونت کا وہ ہمارا لانچ ہونے میں دیر ہو گئی وفا کی کچھ ادارے ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس پروگرام جو کہ شروع میں انہوں نے کرنا تھا وہ پھر ہم نے دوبارہ شروع کیا اور ابھی کل سے وہ راشن کی تقسیم کا کام شروع ہے اور کراچی کے کچھ ازلا میں شروع بھی ہو گیا تو کل سے شروع ہے آج اس کو سپیڈ اس میں آئے گی اور سندھ کے باقی ازلا میں بھی یہ کام شروع ہو گیا اور انشاءاللہ کچھ اپنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ صورتحال جو کہ ایک دو بڑھ چکے ہیں جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم دیں گے جو کہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاؤک ڈاؤن ہوا ہے اس میں جہاڑی دار جو لوگ ہیں جو متاثرین ہیں جو ان کی روزگار گیا ہے ان کی مدد کے لیے ہے تاکہ وہ ان کی بچے بوخے نہ رہیں اور ان کو کچھ خوراک دل جائے اور یہ امید اب یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو دھائی لاکھ تھیلے مختلف ہماری سماجی تنظیروں میں باتیں اور یہ ایپ پہ پر پورا ریکارڈیڈ ہے جو میں بات کر رہا ہوں اور ہمیں ہر یوسی کا پتہ ہے کہ کہاں کھاں گئے اور آج بھی وزیر آرہ نے جو پچاس ساٹھ کروڑ پہلے ریلیز کیے تھے پچاس کروڑ آج ریلیز کیے ہیں احکامات جاری کیے ہیں وزیر آرہ نے تاکہ یہ انشاءاللہ سمود آپریشن ہو سکے اور لوگوں کو راشن مل سکے ان کے گھروں پر اور یہ گھر پہ پہنچا کے جائیں گے ہم انشاءاللہ اور اس لئے میں ہم نے کریم اور مختلف ادارے جو کہ رائیڈرز جن کے ہیں ان سب کو ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے اور ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو گھروں تک پہنچا کے لیے سر ایک چیز یہ تو آپ زبردست کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ کیش کا سلسلہ بھی رہے گا راشن کا دونوں چیزیں یہ کنٹینیو رہیں گی سر پیٹل کومنٹ کے ادارے جو ہیں وہ پرائی پروگرام بنا رہے ہیں کیش دینے کا پہلے ہمارا بھی تھا لیکن جب ہم نے وہ سب چیز تیار کر لی اور پھر اس کے بعد ہمیں ڈیٹا شیئر نہیں کیا جا رہا تھا وفاقی اداروں سے تو پھر ہم نے اس کو موقع کر کے یہ کر دیا اب وفاقی ادارے جو ہیں وہ ان کو کیش دے رہے ہیں جو کہ مستحقین کو ملے گا اور موسٹی جو ہیں دیکھیں اس میں کافی لوگ وہی ہیں جن کو خوراک بھی ملی ہے وہ بھی ملیں گے اور ابھی پتہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن کا سسلہ کتنا چلتا ہے اور یہ وائرس کا جو سسلہ ہے کب تک کابو آتا ہے تو پرحال حکومت اپنی بھرپور کوشش میں ہے کہ ان لوگوں پہ ان غریبوں پہ جو کہ اپنا گزارہ ایسی دیاری پہ کرتے تھے اور روزگار کے حوالے سے مطلب ڈیلی ویجرز تھے ویجرنس تھے ان کو بھرپور مدد کریں گے ہم اور کسی کو انشاءاللہ بوکر سونے نہیں دیں گے بڑی مہربانی امتیہ صاحب آپ نے ٹائم دیا بڑی مہربانی ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آتا ہوں ہاں سر تو آپ چیزیں کہہیں کہ ٹھیک ہے روزگار بھی چلتا رہے لوگ ڈاؤن بھی ہو لیکن جس طرح سر کیسز بڑھ رہے ہیں جس طرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ایک چیز تو یہ ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہے یہ چیز بھی آپ کو منہ ہے ون پرسن بھی سر ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی پڑے لکھیں آپ کو چیزوں کا بھی پتا ہے آپ کو اٹلی کا بھی پتا ہے امریکہ کا بھی پتا ہے سب چیزوں کا پتا ہے چیزیں جس طرح خراب ہوئی ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی اچھا نہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس وینٹ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں یہ بھی آپ کو چیزیں پتا ہے سب چیزیں آپ کو پتا ہے آپ سے ڈھکی ہوئی ستر ہمارے ریسورس کا بھی پتا ہے ہمارے ہیمن ریسورس کا پتا ہے ہماری ایکسپورٹیز کا بھی آپ کو پتا ہے سب چیزیں پڑتے ہیں چیزیں خراب ہیں اس چیز کو ماننا پڑے گا رب ہماری مدد کرے گا اللہ ہمیں مدد کرنے والا ہے چھیک پتایا دیکھیں میں بات کر رہا تھا دو چیزیں آپ نے ڈسکس کی نمبر ون آپ نے گوڈز گوڈز ٹرانسپورٹ کی بات کی نمبر دو آپ نے کنسٹرکشن کی بات کی جو پرائم نیسٹر عمران نے ان کو ریلیکس کرنے کا اعلان کیا ہے دیکھیں گوڈز ٹرانسپورٹ گئی ہے کہ اس وقت جو بھی ذریعی چیزیں ہیں جو ہماری ضروریات زندگی ہے روز مرنہ کی سبزی ہیں جیسے میں ٹیمارٹر کی مثال دے رہا تھا کہ وہ جب اس کی فصل آپ کاٹتے ہیں تو وہ ہلکے سے کچھے ٹیمارٹر ٹرانسپورٹ کیا جاتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو تو ابھی یہ رستے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں ویڈیوز جو ہمارے قریبی ہیں دوست وہ بھیج رہے ہیں کہ وہ ٹیمارٹر کی فصل پر ٹریکٹر چلا کے اس کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی پھر یہ جو پولٹری ہے اور اس کا دیکھ لیں آپ پولٹری میں یہ ہو رہا ہے کہ جو پولٹری بزنس والے لوگ ہیں وہ چوزے جو ہیں وہ چوزے اٹھا کے مار رہے ہیں چوزوں کو مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک چوزے کو بڑا کرنے پہ جو ان کا خرچہ آتا ہے ایک سو تیس یا ڈیوڑھ سو روپیہ اترے میں وہ ان کا بک نہیں رہا تو وہ بجائے اس پہ خطر سر ہونا کیا جائے آپ چاہتے کیا ہیں فیٹل گورمنٹ چاہتی کیا ہے لاکڈاؤن نہیں ہو نہیں میں آپ دیکھیں ایک اپروچ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں آپ کا رییکشن کیا ہے میں مثال دیتا ہوں کی پی گورمنٹ کی اور پنجاب گورمنٹ کی کی پی گورمنٹ میں جو ایریاز سسپیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ کیسز اوریجنیٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے مردان میں ہوا جیسے مردان میں ایک شخص باہر سے آیا وہ ہسپٹل سے اس نے کہا نہیں میں گھر پہ کارنٹین کروں گا گھر پہ اس نے دعوتیں کی اپنے پورے ملا جیسے یہاں یو سی کو اپنے پورا لگا دیا تو پورے مردان کے جو یونین سپیسیفک یونین کاؤنسل تھی اس میں لانگ ڈاؤن کر کے کرفیو لگا دیا گیا گورمنٹ وہاں راشن بھی پہنچا رہی تھی گھروں میں سکریننگ بھی آج الحمدللہ وہاں سب لوگوں کی سکریننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس میں جن کو ہسپٹلائز کرنا تھا وہ کرنے تھے اس میں سے کافی لوگ بہتر بھی ہو گئے ان کو جیسے پنجاب نے کیا یہ لانگ ڈاؤن غلط ہے جیسے پنجاب نے کیا دیکھیں پنجاب میں بھی جو ہے جو جہاں جہاں وہ آ رہی ہیں چیزیں اس پیٹیکولر جگہوں کو سر نہیں ہے سر جس طرح سندھ میں اسی طرح پنجاب میں سر نمبر دو نہیں وہ سندھ والا اور اس میں بڑا فرق سر نہیں ہے سر اسی طرح ہوا سندھ کے کمپیریجن پہ آتا ہوں دیکھیں آج آپ سندھ میں دیکھ لیں کہ آج کتنے دن ہو گئے جو چیزیں آئی ہیں پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ آیا ماسکس آئیں اور جو ٹیسٹنگ کٹس آئی ہیں جو انڈی ایم اے کے ترو سوبوں میں تقسیم کی گئی ہیں آج بھی ہمیں تصویریں آ رہی ہیں کہ سیویل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بغیر پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے جو ہیں وہ سر یہ پورے پاکستان میں اس طرح کی صورتی حال ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ ٹیسٹنگ کٹس آنے کے باوجود جو ٹیسٹنگ ریشو ہے وہ ہمارا پنجاب میں زیادہ ہے پنجاب میں جو ہے پیشنٹ زیادہ ہیں ہمارے پاس ایک لیب تھی پنجاب میں بی ایس ایل تھری لیول کی اور آج ہم نے ان کو وہاں پہ بڑھا کے آٹھ لیبس کر دی ہیں ہماری جو کیپیسٹی تھی اس کو ہم سات ہزار ٹیسٹ پر ڈے پہ لے کے گئے جو کہ اور بڑھا رہے ہیں وہ سر سات ہزار ڈیلی پہ نہیں ہے سر کہاں ہیں اتنی سر آٹھ لیبس آپریشنل ہونے کے بعد آپریشنل لیبس الگ چیز ہیں سر اتنی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے سر نہیں ٹیسٹ ہوئے ہیں آپ کو نہیں ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سکسٹین ساڑھے سولہ ہزار پلس ٹیسٹ ہوئے ہیں پورے ملک کے آپ بتا رہے ہیں نہیں نہیں میں پنجاب کے بتا رہا ہوں سر اتنی ٹیسٹ نہیں ہوئے سر میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جو ڈان کی سٹوری ہاں سر میں ہوں اتنی ٹیسٹ جو ہے نا نہیں ہوئے نہیں ہوئے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ صرف پرائیوٹ جو لیبس ہیں این آئی ایچ ہاسپیٹل ہو گیا باقی جو لیبس ہو گئی ان کے ٹیسٹ شیئر کیا جارہے ہیں جو گورنٹ ٹیسٹ کر رہی ہے وہ شیئر نہیں کیا جارہے میڈیا پہ جو ایکچول فگرز ہیں وہ سولہ ہزار سے زیادہ ٹیسٹ وہاں پہ ہوئے ہیں تو وہاں پہ ٹیسٹنگ ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے پھر آپ نے بات کی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا آپ نے لائن پہ لیا آج مجھے پتا چلا کہ ریلیف کے چیرمنٹ جو ہے وہ انتیاز شیخ صاحب ہیں سندھ کے اس پورے کرونا کے نصر میٹنگز کر رہے تھے سب چیزیں لیڈ کر رہے تھے سندھ حکومت نے پہلے اعلان کیا کہ بیس لاکھ راشن بانٹیں گے ابھی جو انہوں نے ابھی جو آپ کے پروگرام میں بات کی انتیاز صاحب نے میں سپیسیفکلی دوبارہ اسی کو ایک درہ وہ کر دیتا ہوں پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے راشن بانٹنے کا سوچا پھر ہم نے سوچا کہ نہیں راشن جو ہے وہ نہیں بانٹنے تو ہم پیسے دینے کا سوچیں گے پھر نہیں فیڈرل گورمنٹ پیسے دے رہی ہے آپ کہہ رہے تھے ڈیٹا نہیں دے رہے تھے آپ شیئر نہیں کر رہے تھے ڈیٹا کی بات دیکھیں نادرہ نے کٹیگورکلی نادرہ کی ٹویٹ بھی ہے ان کا وہ بھی جاری ہوا ہے جسے کہتے ہیں پریس ریلیز کہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ڈیٹا شیئر کرنے میں چونکہ یہ سنسیٹیف ڈیٹا اور ڈیٹا ہوتا ہے تو ساروں صوبوں کو کچھ پروٹوکلز پورا کرنے کے بعد وہ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے سر اتنے پڑے کرائیسز میں لیکن میں ملک جائے حالت جنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سنسیٹیف ڈیٹا ہے لیکن لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تیس پہنتیس سال اس ملک پہ حکمرانی کرنے کے بعد وفاق میں حکومتیں رہنے کے بعد یہ شرم کا مقام ہے یہ شرم کا مقام ہے کہ آج وہ ڈیٹا کے لیے میں نے پیسے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عمران صاحب ہیں جنرل فیزیجن میں اس پہ آجا ہوں میں پلیس کمپلیٹ کرلوں کہ نادرہ نے کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ بھی دی اور آپ وہ اپنے ٹویٹ ان کی موجود ہے آپ چلا بھی سکتے ہیں میں آتا ہوں اس پہ میں ڈاکٹر صاحب کو لے لوں کہ کوئی ڈیٹا نہیں رکا گیا یہ صرف بہانے بازی ہیں بیس لاکھ راشن کا اعلان کیا گیا آج چودہ پندرہ دن ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن کو سندھ حکومت کی طرف سے آج ایک گھرانے کو راشن نہیں ملا پھر انہوں نے کیش پیسوں کا اور ہمیں پتا ہے کہ کیش پیسوں کا کیا حال ہونا ہے جو سندھ حکومت میں کرنا ہے کسی غریب کو نہیں ملے ابھی کہ راشن ہم دے رہے ہیں ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ خیراتی اداروں نے بانٹا ہے راشن ڈھائی لارڈ تو خیراتی اداروں نے بانٹا ہے مل کے ہم نے کہہ رہے ہیں ہم سب کو آن بولڈ لیا ہے آن بولڈ لیا ہے ہم نے سیلانی کو لیا ہے دوسرے لوگوں کو لیا ہے ہم نے سب کو آن بولڈ لیا ہے سیلانی والوں سے آپ کال کر کے پوچھیں کہ سندھ حکومت نے میٹنگ کی ہے سر مجھے اس چیز کا پتا تھا میٹنگ کرنے میں اور ریلیف دینے میں کل ایک پروگرام بھی ہوا تھا انہوں نے کہا تھا ہم سب تھے اس میں جی ٹی سی والی بھی تھے دوسرے لوگ بھی تھے میٹنگ کرنے میں اور ان کو آن بولڈ لیا تھا سر ایک پروگرام بھی بنایا ان کا کہ ٹائم انہوں نے ایسا رکھا ہے صبح پانچ سے سات بجے چاول بھی ہوگا آٹا بھی ہوگا گی بھی ہوگی دالیں بھی ہوگی ہم لوگوں کو گھر تک پہنچانے جائیں گے اگر مجھے بولنے نہیں دیں گے میں یہ نہیں کر رہا لیکن سٹیڈلی ایک بنائی ہے نہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اگر مو مجھے کہنے دیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی لوگوں بھی آ جائے گی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میٹنگز کرنے میں اور پریکٹیکلی کچھ دینے میں پلان بنایا ہے پلان بناتے رہے ہیں چودہ پندرہ دن ہو گئے ہیں ابھی بھی پلان بنا رہے ہیں بیٹھ کے سر ایسے تو آپ بھی بنا رہے ہیں آپ نے کیا دیا ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا بارہ سو عرب روپے کا پیکج دیا کتنے لوگوں کو ملا ہے پریکٹیکلی ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو ملا ہے ان کو جو ہے پریکٹیکلی ملنا جو ہے وہ اس پہ شروع ہو جائے گا کب ملے گا سر اور وہ ایک ابھی آج سے جو ہے وہ آن لائن پورٹل بھی شروع ہو گیا پورے پاکستان میں جو آلریڈی ریجسٹرڈ ہیں ان کو ملنا بھی شروع ہو گیا اور جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں وہ ڈپٹی کمیشنرز کے تھرو وہ آج آپ کے پاس تو اچھا طریقہ تھا یوٹیلٹی سٹور کے تھرو دے دیتے تھے یوٹیلٹی سٹور کے تھرو پورے پاکستان میں راشن دیا جا رہا ہے ہر حلقے میں یوٹیلٹی سٹور کے پیکج دیا جا رہا ہے یہ ڈیلی ویجرز کے تھرو سر میں دیتے تھے جتنے لوگ تھے دیلی ویجرز کے تھرو ہو رہا ہے یوٹیلٹی سٹور بلکل پیکجز دے رہا ہے ہم پانچ سو راشن اپنی صرف اپنی سپیسیفک میں اپنی کانسٹیٹونسی میں بات کر رہا ہوں آپ اپنی نہ سر میں کلیکٹیو بات کر رہا ہوں آپ انڈیویجل بات نہیں کر رہا میں کلیکٹیو کی بات کر رہا ہوں کہ ایک کانسٹیٹونسی کو اگر پانچ سو راشن یوٹیلٹی سٹور بانٹ سکتا ہے تین چار دنوں میں ڈاکٹر امران صاحب جنرل فیزیشن میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں تینکیو سر سر ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے اس کا اینڈ گیم کس طرح ہوگا اس وبا کا کب تک یہ چلے گی کیا اس کا اینڈ گیم دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت خوف ہے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر امریکہ کے اندر ہلاکتیں آپ دیکھ رہے ہیں اٹلی کے اندر دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اینڈ گیم کس طرف جائے گا کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب دیکھیں سر یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ اینڈ کب ہوگا کیونکہ ڈیزیز کا جو پیٹرن چل رہا ہے ابھی ہمیں کیسز بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں جب کوئی ڈیزیز ایک پیک پہ جا کے کم ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک ہفتے میں دو ہفتے میں ایک مہینے میں دو مہینے میں جا کے ختم ہوگا یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کب جا کے ختم ہوگی ایک ایسی بیماری جو ایک سے دوسرے بندے دوسرے سے تیسرے اور پھر ریپرلی سپیڈنگ ڈیزیز ہے سلو لائک ڈیزیز جو آپ ذرا سی بھی بے احتیاطی کریں تو ایک سے دوسرے کو ہو جائے تو اس کو آپ روکنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بتانا کہ یہ کب جا کے ختم ہوگی بہت ہی مشکل ہے اور وہ بھی اس سیچویشن میں کہ جب بہت سارے ملکوں میں بہت سارے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ اموات ہو رہی ہیں جیسے آپ نے امریکہ کا نام لیا یورپ کا نام لیا تو ان کی اپنی گلتیاں ہیں کہ جو دیکھتے ہوئے کہ اتنی سپریڈنگ ڈیزیز ہے اور وہاں پہ باہر کے لوگوں کا بہت زیادہ فلو ہے کہ باہر کے لوگ جسے چائنہ سے پوری دنیا سے لوگ آتے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ان نے صحیح سے اس کے لیے اقدامات نہیں لیے تو اس میں صحیح سے اقدامات لینے کی ضرورت ہے جو الڈی گورنمنٹ لے رہی ہے ہمارے لوگ اور اسپیشلی آپ میڈیا والے جس پہ آپ بہت زیادہ اویرنیس کریٹ کر رہے ہیں ابھی تو ہمیں یہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے اور یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ یہ کب جا کے ختم ہوگی ایک چیز سر دوسری چیز سب سے بڑی امپورٹن یہ ہے کہ ہمارے ریجن میں ہمارے ملک کے اندر ایک تو اللہ کرے ایسا نہیں ہو ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں لوگوں کو جس طرح آپ پتہ ہو ڈیتھ ریشو بہت کم ہے کیسز بہت کم ہے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہے کیسز بہت زیادہ ہیں کیا سبب ہے ایمیون سسٹم کیا دوسری وجوات گرمی زیادہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں ہم تو دیکھتے ہیں فیکس این فگر کو اور لٹرچر کو فالو کرتے ہیں اور جو سامنے ہوتی ہیں ہم مت پہ لوگوں کی تینے پہ اس پہ نہیں جاتے دیکھیں اگر ہم صرف پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان میں ٹونٹی سیون ہنڈرڈ کیسز ہو چکے ہیں جس میں آج کی دبلیو ایچو کی رپورٹ کے مطابق ہمارے لوکل اس کے مطابق ٹھائٹی سیون ڈیتھ ہوئی ہیں تو یہ وائرس جب جیسے ہی سٹارٹ ہوا تھا تو جو اس کا پہلے لٹرچر بتاتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ لیز دن تری پرسن ون ٹو تری پرسن اس کا ڈیتھ ریشو ہیں آلموز سیون ٹی فائر پرسن لوگ اسمٹومیٹک ہوتے ہیں اور پھر آپ کا ٹین ٹو ففٹین پرسن سیریسلی ال ہوتے ہیں آپ اگر سیریسلی ال ہمارے مریض اٹھا کے دیکھیں تو اسٹل ہمارے ہسپتالوں میں مریض آراؤنڈ ففٹی تو سکسٹی ہیں جو سیریسلی ال ہیں تو جو آگے جا کے اسی اس میں اللہ نہ کرے کہ آ سکتے ہیں کہ جس میں بہتر سے ہمارا بڑھے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو دیکھا جائے کہ دیکھیں ہم پراپرلی ڈائیگنوز ہم کر رہے ہیں لوگوں کو ہر جگہ ہماری ڈائیگنوز فیسیلیٹی اویلبل ہے کیا ہمارا ایسا ایڈوکیٹڈ لوگوں کا وہ ہے کہ جو ہر لوگ اپنے سمٹم کو چھپائیں نہیں جا کے ہسپتال میں بتائیں یا خود کو ڈائیگنوز کرائیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہماری جو پاپولیشن is based on young people تو پاکستان میں young لوگوں کا ریشو زیادہ ہے تو وائرس کا لٹریٹر اٹھا کے دیکھیں تو یورپ سے اگر ہم compare کریں تو یورپ میں جیسے elderly زیادہ ہیں وہاں پہ جیسے start لیا انہ نے تو وہ old houses سے start ہوا اور mortality بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی گئی تو اس کو literature کو اٹھا کے ہم دیکھیں تو جو زیادہ تر لوگ ساٹھ کس سال سے یا پچاس ساٹھ سے زیادہ ہوں heaven comobs جن کو دل کی تکلیف ہو پیفروں کی تکلیف ہو گردوں کی ہو جگر کی ہو ان میں امواد کا ریشو زیادہ ہے ٹھیک ہے ڈکس اب ایک اور بھی چیز ہے دنیا میں ویکسین کچھ ٹائم لیتی ہے نئی میڈیسن ریسرچ آر این ڈی بہت مشکل ہے آپ کو کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں کیا جو existing drugs ہیں جس طرح anti viral anti mariria جس طرح FDA نے کہا بھی ہے وہی drugs چلتی رہیں گی اسی میڈیسن پہ ہوں گی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی میڈیسن یہی treatment ہے دیکھیں سب جس طرح کی یہ disease ہے یا جس family سے یہ disease تعلق رکھتی ہے corona family اس میں ہم دیکھا جائے تو اس میں جو بھی disease ہے this is basically a self limiting disease تو اس میں خودی جو ہے majority of cases جو ہے self limiting صحیح ہو جاتے ہیں اور اس میں جو باقی جو ہے جس میں ہم کلورو کوئن کو لے لیں ایضیترومائسن جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ہم لے لیں اگر جت چند دوائیاں ہیں وہ صرف اگر ہم recommendations ان میں دیکھیں تو وہ صرف severe cases جو بھی ہیں جن کو shortness breath ventilator support کی invasive یا پھر biopay کی support کی ضرورت پڑھ رہی ہے ان میں زیادہ effective ہیں اور بالکل ان کا ظاہر ہے practically بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہے جن کو ہم کلورو کوئن یا دوسری دوائیاں دے رہے ہیں مگر ان لوگوں کو جن میں symptoms ہیں without symptoms کے لینا harmful ہے اور نہیں لینی چاہیے اور اس میں کوئی ایسی recommendations بھی نہیں ڈاکس اب کیا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے وائرس آئے ایبولا دوسری وہ وائرسز آئیں اس میں اس میں کیا فرق ہے دیکھیں سر جو پہلے اتنے ڈائیگنوز فیسیلیٹیز نہیں ہوتی تھی اس کو کہنا اس سے کہ وہ کم خطرناک یہ زیادہ ہے تھوڑا سا مشکل کہنا ہے کیونکہ اس زمانے میں میں بھی اس طرح سے دیت ہوتی ہوں کہ ہسپیٹل بھی نہ پہنچتے ہوں لوگ اور بائیگنوز نہ ہوتے ہوں اس میں سے جو میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ ریپرلی سپریڈنگ ڈیزیز ہیں اور اس کا سپریڈ جو ہے باقی اگر پرانیم پلائک اور دوسری چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا بہت زیادہ سپریڈ تیز نہیں تھا اس میں بہت زیادہ سپریڈ ہے ریپرلی سپریڈنگ ڈیزیز ہے تو یہ ہامفل ہو سکتی ہے پوری دنیا کے لئے بڑی مہربانی ڈوک صاحب بڑی مہربانی ناظرین بریکہ ٹائم ہوگا ہے بریک کے بعد ایڈوکیٹ یاسی ناظر صاحب کے پاس آئیں گے کہ ایک طرف سندھ گورنمنٹ ایم پی اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی نا اہلی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ اتنا پفارم نہیں کر رہے ہیں یاسی ناظر صاحب سے پوچھیں گے کہ کون اہل ہے کون نا اہل ہے بریک کے بعد آئیں گے ویلکم بیک ناظرین یاسی ناظر صاحب دونوں گورنمنٹ صاحب کے سامنے ہیں اس ٹائم ڈیفرنسز کو ختم کرنا چاہیے ہمیں سیم پیچ پہ آنا چاہیے ایسی جنگ ہے ایسی بیماری ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں سر جب بھی کسی ملک میں کوئی کرائیسز آتے ہیں تو کرائیسز کو میٹ کرنے کے لیے اتفاق کرائے کونہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے جس طرح بھی عدیل کیا پی رہے تھے سندھ کا حوالے سے انہوں نے کافی ڈیٹیل سے بات کی لاگ ڈاؤن کی جب بات آئی تو پرائیم منسٹر پاکستان لاگ ڈاؤن کے فیور میں نہیں تھے ایک دن پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ لاگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور رات و رات کس نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں لاگ ڈاؤن شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فیصلے کرنے میں جو پرائیم منسٹر کئی آزاد اور خود مختار نہیں تھے بلکہ وہ فیصلے کہیں اور سے وہے کے لاگ ڈاؤن ہوگا اور پرائیم منسٹر نے اس پہ کہ بغیر میری مشابرت کے لاگ ڈاؤن کا ایک صلح شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے چاروں صوبوں میں جس میں تین صوبوں میں ان کی حکمت ہے اور ایک صوبے میں ان کی حکمت نہیں ہے میرے نزدیک ایٹین آمنڈمنٹ کے بعد تمام صوبے صوبائی طور پر خود مختار ہیں سیچویشن کو کنٹرول کرنے میں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے کسی نے کوئی پلاننگ کی ہے یا کوئی سٹیپ لیا ہے تو وہ سیندھ گورنمنٹ نے لیا ہے میں بہلا خوف یہ بات کہتا ہوں کہ سیندھ گورنمنٹ اگر سٹیپ نہیں لیتی تو شاید باقی صوبے بھی نہیں لیتے جس طرح مثلاً جمعہ کے دن کا تین ساڑھے تین گھنٹے کا لاگ ڈاؤن تھا تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی تقریبا لاگ ڈاؤن ہوا کمپلیٹلی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ وقتاً وقتاً میں تو ایوری ڈی پرائم نیسٹر کو دیکھتا ہوں وہ نیا سے نیا پروگرام لے کے آتے ہیں اور اتنا ڈیٹیل سے باتوں کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ ٹاسپورس بنانا درچ فیصلہ ہے میں اسی پیار ہوں سر اتنا ڈیٹیل سے فیصلہ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ایک ٹائگر فورس ہوگی جو پورے پاکستان کے اندر سیچویشن کو کنٹرول کرے گی تو میں پرائم نیسٹر صاحب سے پوچھنے میں حق بجانم ہوں کہ کیا وہ ٹائگر فورس بنانے کے لیے آپ نے کوئی قانون سازی کی کان سے قانون اور کان سے آئین کے مطابق آپ ٹائگر فورس بنا رہے ہیں یہ کہنا کہ میں ٹائگر فورس بناوں گا اس میں میری جماعت کے لوگ ہوں گے وہ گھروں میں جائیں گے اور گھروں میں جا کے پیسہ تقسیم کریں گے بارہ رب دے دیا چودہ رب دے دیا ڈیلی میں ایک لمبی چھوڑی امانٹ دیا سنتا ہوں ورڈ بینک بھی دے رہا ہے دنیا بھر بھی آپ کو مدد دے رہا ہے سارا کچھ ہے آج بیماری کی ہوئے میرے خال میں فروری مارچ تقریباً 26 فروری فس کے ساتھ سمپل فیڈل گورنمنٹ یہ بتا دے کہ جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کے تحت جو افیکٹیز ہیں ان میں کس لوگوں کو انہوں نے مدد فرام کی ابھی تک صرف پلاننگ کی پلاننگ ہے کہ ہم کیج دیں گے اتنا دیں گے یہ بات پرائیم نیسٹر کی اپنے جگہ کیا صحیح ہے کہ پاکستان نے ایک غریب ملک ہے ہمارے ہاں محنت کا اس طبقہ بہت زیادہ ہے کریشیس میں ہیں لیکن اس کا مطلب زیادہ لوگ ماریں زیادہ زیادہ لوگ افیکٹیو ہوں جبکہ دنیا اس بات اگری کرتی ہے کہ اس میں ہمارے کا حال جو ہے وہ اتیاط ہے اور اس اتیاط کے لیے کچھ پرنسبل جس طرح ہمارے ڈاکٹر ساہی بان بتاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ این حصولوں پہ آپ چلیں گے تب جاکی اس بیماری کو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کمیل حیدر شاہ صاحب سید کمیل حیدر شاہ صاحب ٹیلی فون لائن پہ شاہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں سر تینکیو سر ایک تو لوگ ڈاؤن ہے وزیراعظم صاحب آج بھی انہوں نے تعمیراتی سنت کے حوالے سے لوگوں کو کہا کہ سپورٹ کی ان کو موٹیویٹ کیا سب کچھ کیا انہوں نے کہا کہ ایک طرف غربت ہے دوسری طرف لوگ ڈاؤن ہے جب تک پورے ملک میں لاغو نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہو سکتی دوسری طرف ہمارے ایم پی اے صاحب بھی بیٹھیں عدیل صاحب اور یاسین آزاز صاحب بھی بیٹھیں کہہ رہے ہیں کہ سن گورمنڈ نے لوگوں کو ریلیو نہیں دیا اور ناکام گئی ہے سن گورمنڈ صرف باتیں کر رہی ہیں سن گورمنڈ اور کچھ بھی نہیں کیا کیا ریسپونڈ کریں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے بھی میرے سارے دوست بزرک ہمارے انتہائی بیٹھیں سب کو السلام علیکم سر یہ سن گورمنڈ کا تو اب جو کام ہے وہ آپ کے آگے میڈیا کے آگے لوگوں کو پتا ہے عوام کو پتا ہے وحو نے ریپورٹ دے دی ہے تو اس بات پہ تو میں آوں گا ہی نہیں کہ سن گورمنڈ نے کیا کام کیا ہے یا کیا نہیں کیا آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس پورے حالات میں کرونا کے حالات میں سب سے ایفیکٹیو جو کام کیے گئے ہیں وہ سن گورمنڈ کی طرف سے گئے ہیں اور وہ ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زہداری صاحب کی ہدایتوں پہ ہمارے چیف مینسٹر صاحب سن سید مراد علی شاہ صاحب کے ویجن پہ اور ان کی تمام ٹیم آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کام کیا گیا کس طریقے سے اس کو روکا گیا جو جو باتیں ہم نے کہیں جو جو باتیں سن گورمنڈ نے کہیں وہی باتیں بالاخر فیڈل گورمنڈ کو ماننی پڑی لیکن اب یہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کرٹسزم کریں بہت ساری باتیں یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم اس وقت ہاں صاحب کو کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئے کو فیڈل گورمنڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہم مسیل ہی نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمارے چیئرمنڈ صاحب نے ہماری پارٹی نے اور ایک اخلاقیات کے طور پہ بھی یہ اس وقت ماحول ایسا ہے کہ ایک دوسرے پہ بجائے کرٹسزم کرنے کے ایک دوسرے کی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سب ملیں بیٹھیں اور اس کا مسئلے کا جو اتنا بڑا آفت آئی ہوئی ہے اس میں سب اپنا بھرپور طریقے سے دیں جیسے فیڈل گورنمنٹ نے اعلانات کیے کہ ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو ہمیں کنی چیزیں دے رہے ہیں ایک چیز ایک چیز جو ہے نا راشن کی فرہامی جو عدیل صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ صدف باتیں کی جا رہی ہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے کب دیں گے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو خوراک کی فرہامی گھر تک یہ ایسی وبا ہے یہ بات تو صحیح ہے نہیں یہ کب ہوگی سر اس پہ اس پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنی بھی دوسری وبایں آئی ہیں سہلاب آتے ہیں زلزلے آتے ہیں اس میں آپ ایک جگہ پہ بڑا میدان کرتے ہیں وہاں لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتے ہیں ان کو راشن دیتے ہیں راشن لے کے چلے جاتے ہیں اب اس پہ مسئلہ یہ ہے سر کہ اس پہ ہر کسی کو ان کے دور سٹیپ پہ راشن پہنچانا ہے اس پہ ہمبک ہو رہا ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے ضرور اس پہ تھوڑا یہ چار آٹھ دن دیر ہوئے لیکن وہ بہتر نمونے سے کیا جائے گا زیادہ بہتر نمونے سے کیا جائے گا اور اس پہ ہم سب ایک بونٹ آنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ فیڈل گورنمنٹ نے اعلانات کیے کہ ہم سر گورنمنٹ گتنے پیسے دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں اس میں سے بھی کچھ بھی تک کوئی بھی چیز نہیں ہوئی لیکن ہم اس کا یہی ہے ہم ان کے بھی جو ممبرز ہیں پارلمنٹیرینز ہیں نیشنل اسیمبلی کے پروونچل اسیمبلی کے ان کو بھی ٹیم میں لیں گے تاکہ سب مل کے اس کا حل کیا جائے ٹھیک ہے سر میں ٹھیک ہے عدیس صاحب اس پہ ریسپونڈ کریں گے شاہ صاحب کی بات پہ دیکھیں میں دو تین چیزیں ہیں ایک ہمارے مہترم کلیگ نے ذکر کیا اس کا کہ فیصلے جو ہے وہ کہیں اور ہوئے اور پنجاب اور پھر خود اپنی وہ بات کی تردید کی کہ خصوبے جو ہے خود مختار ہے اپنے فیصلے خود کرنے تو میرے خیال سے فیصلے کہیں اور ہونا وہ میرے خیال سے ماضی کی حکومتوں میں ہوتا تھا کہ جب فیصلہ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد پھر اعلان جو ہے وہ ملک کے اکدارے کی طرف سے اعلان ہوتا تھا حکومت کا وزیراعظم کہتا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں مجھے آن بورڈ ہی نہیں لیا اس وقت الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب یہ بار بار اس دن بھی ایک ٹی وی ایک میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں میں کرتا ہوں فیصلہ اور میں اس کا ذمہ دار ہوں یعنی فیصلے جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان خود کرتے ہیں دوسری چیز صوبے خود مختار ہیں اپنے اپنے اس پہ ڈیسیزنز جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور اسی اس پہ وہ چل رہے ہیں جو بات راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اور کمیل حیدر صاحب نے کی تو اس وقت جو پوائنٹ سکورنگ کا اور یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے شہلہ رضا صاحبہ ہماری محترم کلیگ ہیں صوبہی اسمبلی کی ان کی ٹویٹس سے نظر آ جاتا ہے مرتضی وحاب صاحب جو ٹویٹس کرتے ہیں ان سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون اس پہ بدترین سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ اس پورے سینیاریو میں کر رہا تھا جہاں تک بات ہے کہ راشن اور دیگر چیزوں کی ڈسٹریبیوشن ہے تو راشن کا بیس لاکھ راشن کا اعلان کیوں کیا گیا تھا اگر اس کی پلننگ نہیں تھی اور اگر اس کی پلننگ تھی ان دی فرس پلیس اعلان کیا گیا آج چودہ پندرہ دن گزر گئے ہیں آج سندھ کی عوام کو راشن کیوں نہیں ملا اور اگر پیسے ڈسٹریبیوشن کا ہے تو اس کی کیا ٹرانسپرنسی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو آن بورڈ لے کے کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا تو میں اس ایزا ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ یہ سوال کرتا ہوں کہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن دو خط لکھ چکے ہیں ابھی تک کہ کرونا ریلیف کے حوالے سے یا جو بھی اس میں کوئی آپوزیشن کا کوئی آپ کو رول چاہیے ہو کردار آپ سمجھتے ہو تو آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لیں اس خط کا جواب نہیں ملا ان سے رابطہ تک نہیں کیا گیا ٹھیک ہے سر اس پہ کچھ کہیں گے میرے خیال سے یہ باتوں کی حق تک کمیل صاحب اور ہم اس پہ اس اللہ تعالی خیر خیریت سے اس مشکل سے ہمیں نکالیں آمین اس کے بعد ہم اس پہ دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ سندھ کے لوگوں کو کیا ریلیف ملا ٹھیک ہے آئی ایم کٹیگاریکلی میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں کنونسٹ ہوں کہ ہمیں سندھ حکومت سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں اچھائی گی شاہ صاحب اس پہ کچھ آپ سر اب یہ اب ان کو کیا کہہ سکتے ہیں یہ ان کو جواب شورٹ سر آپ زیادہ بیٹر دے سکتے ہیں یا دوسرے جو ہمارے دوسرے بیٹرے ہوئے ہیں وہ زیادہ بیٹر دیں گے دیکھیں سر یہ سندھ گورنمنٹ نے ہی بلایا تھا اور صرف لیڈر آف اپوزیشن کو نہیں بلایا تھا انہوں نے تمام جماعتیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں جی ڈی اے ہیں ایم کیوں میں جماعت اسلامی ہیں بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی سر ٹائم لیمٹیڈ ہے بڑی مہربانی سر آپ سب کی بہت مہربانی سب کو مل کے چلنا چاہیے ہاں سر ایک بات کرنے چاہتا تھا اتفائی کر رائے کی بات کرتے ہیں تو لیڈر آف اپوزیشن نے جب کہا کہ ایک وحکومی اسمبلی کے سپیکر سے کیا اجلاس بلائیں پرائم نیسٹر پاکستان وہاں آتے ہیں ان کی سنجیدگی کہتا ہے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ وہ آتے ہیں اور اپنی تقریر کر کے اتنے احساس شکو کو وہاں سے چھوٹ کے چلے جاتے ہیں میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمے میں دوپیر کے دیڑھ بجے تک منع کیا ہوا تھا کہ ہم نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں بڑی مہربانی سر اسی کے ساتھ دیجئے اجاز اللہ حافظ سر بڑی مہربانی اس کے ساتھ دیجئے اللہ حافظ